زشان قیوم اور نمود مسلم جو ہمارے سپورٹس ٹیس کے نمائندگان ہے جو اس کو دیکھ رہے تھے اس کو لوک آفٹر کر رہے تھے تمام اس کو پی ایس ایل سکس کو وہ جناب پر امید بھی نظر آ رہے تھے کہ شاید پشاور ظلمی ہی میچ لے جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ملتان سلطانز میچ جیٹ گئے اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے پشاور ظلمی کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ یہ چوتھی بار کھیل رہے تھے فائنل اور ملتان سلطان نے یہ فائنل پہلی بار کھیلا تھا اور پہلی بار کھیلتے ہو بلکہ جید گیا جیم زشان بہت زیادہ بیتاب دکھائی دے رہے ہیں زشان قیوم ہمارے سپورٹس ٹیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں زیشان ویسے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ اور کہا تھا لیکن خیر چلے میں آپ سے یہ پوچھ ہی لیتے ہوں ملتان سلطان کے حوالے سے بات وہی ہے ایک ٹیم جس کو تین بار پہلے بھی ایکسپیرینس تھا فائنل کھیلنے کا چوتھی بار وہ کھیل رہی تھی اور دوسری جانب ایک ٹیم جس نے پہلی دفعہ یہاں تک رسائی حاصل کی کہاں کیا غلطی ہوئی کہ پہلے جو کچھ تین فائنلز میں سیکھا تھا وہ بھلا بیٹھی پشاور ظلمی میچ گما بیٹھی ٹرافی گما بیٹھی زیشان دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جس طرح سے ملتان سلطان اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ نیچے سے اوپر آئے ہیں مطلب اگر جب ابو زیبی لیک شروع ہو رہا تھا تو ملتان سلطان کی ٹیم پانچویں نمبر پر تھی اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ ٹیم ہے جو کہ چیمپین بنے گی کیونکہ اس وقت ہر ٹیم کو یہ لالے پڑے ہوئے تھے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ پلی آف کے لیے کوالیفائی کرے گی اٹلیس ٹاپ فور میں ہم آ جائیں لیکن ملتان سلطان نے جس طرح سے رائز کیا پانچویں پوزیشن سے اور ٹوڈرمنٹ کا اختتام انہوں نے ایسے چیمپین کیا بلکل ان کی تعریف بنتی ہے جس طرح سے ان کے کیپٹن ہے ان کی سٹریٹیجی ہے ان کی پوری ٹیم متحد ہو کر کھیل رہی تھی یہ بڑی زبردست بات تھی کہ جس کو جو رول دیا گیا تھا اس نے وہ رول بہو بھی جو ہے وہ نبھایا ہر پلیئر جو تھا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا گیا اور ان دی اینڈ یہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا کہ ملتان کی ٹیم نے ٹائٹل جیت لیا اچھا زیشان سوری سوری ٹو کٹیو آپ چونکہ نہائیت میں کہوں اگر ارکریزی سے دیکھ رہے تھے تمام میچز یہ جو فائنل میچ ہوا ہے کل کا ٹاکرا ہوا ہے فائنل اس میں آپ اگر ہمیں اپسے پوچھوں کہ ترننگ پوائنٹ کون سا تھا کیونکہ بہت سارے یہ کامران بیبل کے جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی پشاور ظلمی کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے لیکن کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا دو نوٹی میں زبردست تھی لیکن ملتان سلطان جیسے آسمان نے بھی کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ ینگسٹ ہے پی ایس ایل میں یعنی یہ سب سے بعد میں آنے والی ٹیم ہے شامل ہوئی ہے پی ایس ایل میں تو کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ گیم ملتان سلطان لے اڑا تھا دیکھیں تین مرحلے آئے جہاں سے پشاور ظلمی جو ہے وہ بلکل میچ کھو بیٹھا سب سے پہلا مرحلہ تو فائنل سے پہلے ہی شروع ہوا جب ان کے دو جو ہیں اہم پلیئرز ان کو پاکستان کرکٹ بورٹ نے موتل کر دیا حیدر علی اور امید عاصف حیدر علی تو چلے آٹ آف فارم تھے اور ان کو سکارڈ میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا لیکن امید عاصف بڑے ہی اہم ان کے ایک پلیئر تھے نہ صرف وہ باولنگ میں بلکہ فیلڈنگ میں اور کبھی کبھار وہ بیٹنگ میں بھی چال جاتے تھے اور بڑا ایک رول پلے کر رہے تھے وہ پشاور ظلمی کی جو ہے جیت میں جب آپ کے فائنل اتنا بڑا میچ اور اس سے پہلے آپ کے دو کھلاریوں کو سسپنڈ کر دیا جائے تو اس کا اثر پوری ٹیم پر پڑتا ہے یہی ہم نے دیکھا کہ جب وہ ٹیم آئی میدان میں آئی تو اس طرح سے ان کی باڈی لینگویج لگ نہیں رہی تھی کہ وہ بہت ادھا پر جوش ہیں اس کے بعد جب ملت دوسرا ایسا مرحلہ تھا جہاں پہ جو میچ دو تھا وہ پشاور ظلمی کے ہاتھ سے نکل رہا تھا کیونکہ دونوں نے جس طرح سے پشاور کے بولرز کی دھلائی کی میں کیونکہ ورڈ یوز کروں گا دھلائی کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ چوکے اور چھکے مارے دونوں نے ہاف سنچری بنائی تو یہاں وہاں پر پشاور کے بولرز اور پشاور کے فیلڈرز کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بلکل ایسے ہی تھی کہ وہ شاید پہلی ایننگ ابھی ختم بھی نہیں ہوئی اور وہ میچ جو ہے وہ دے بیٹھیں اس کے بعد جب ان کی پشاور کی بیٹنگ جاری تھی اور ان کا ایک بہت ہی اہم پلیئر تھا افغانستان کے حضرت اللہ ززائی جنہوں نے جو ہے وہ کوالیفائیڈز میں بھی بڑا شاندار ایلیمنیٹرز میں بڑا شاندار جو ہے وہ انہوں نے رول پلے کیا اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ دو سو سات رنز کا حدف جو ہے وہ پشاور حاصل کر سکتی ہے اگر اس کے یہ اوپنرز کامران اکمل اور حضرت اللہ ززائی چلے لیکن وہ صرف چھے رنز پر آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد جو امران طاہر نے تین وکٹیں لی ایک ہی آور میں میرے خیال میں وہ تیسرا ایسا مرہ لہا تھا کہ جو فائنل جو تھا وہ پشاور ظلمی کے ہاتھ سے نکل گیا شاندار انیلیسز این آنس کی جانے والی ٹیم میں اس کا نام ہونا چاہیے تھا اور نہیں شامل کیا گیا ملتان سلطان کے کیپٹن جو تھے وہ انہوں نے بڑی زبردست جو ہے وہ کارکردگی دکھائی اور وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ پی ایس ایل سکس کی ٹیم جو ہے اس کے بھی کیپٹن بنے تو محمد رزوان کو کیپٹن بنایا گیا اس کے علاوہ اگر میں آپ کی ٹیموں کے حالے سے بات کروں تو جو گیاران اکنی ٹیم بنائی گئی ہے اس میں اسلام آباد اور ملتان کے تین تین ہیں لاہور اور پشاور کے دو دو جبکہ کراچی کا ایک پلیئر بابر آزم جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے تو اوورال جن جن پلیئرز نے شاہ نوازدھانی ہو جائیں آپ بابر آزم ہو جائیں محمد رزوان ہیں کالن منرو ہیں سہیب مقصود ہیں یہ تمام پلیئرز ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے اور یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ یہ پی ایس ایل سکس کی جو ٹیم ہے اس میں جو ہے ان کو شامل کیا جائے اچھا زیشان بھولے شاہ کا ایک شیر ہے اس کا ایک مصرہ یہ ہے کہ سانو بھی کوئی جیند دی امید دے دیو تو میں اس کو تھوڑا سا تحریف کرتا ہوں کہ سانو بھی کوئی جیتن دی امید دے دیو لاہور کلندرز یار کوئی جیتے گا یا نہیں جیتے گا میں بھی بلکل ڈھیٹ ہو گیا ہوں اس کی سپورٹ کر کر کے اور بلکل پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہوں پچھلا چلیں کراچی کنگز کے ساتھ ہوا بڑا اچھا ٹاکرا ہوا چلیں کوئی ایک ریس کلندرز کا بھی ذرا نیلیسز کر دیں تیکھیں لاہور کلندرز ایک ایسی ٹیم ہے جو جیتے تو سب کے دل جیت لیتی ہے ہارے تو پھر بھی وہ دلوں میں زندہ رہتی ہے یہ ایسی ٹیم ہے کہ تقریباً کسی کی کوئی ٹیم فیورٹ ہو نہ ہو لیکن لاہور کے میچ میں وہ اس کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں لاہور کلندرز بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے تھے اس پوائنٹ سٹیبل میں وہ ٹاپ پوزیشن پر بھی آ گئے تھے ایک محلے پر اور سب یہی کہہ رہے تھ تھے کہ جس طرح سے لاہور اس دفعہ کم بیک کیا ہے اور لاہور پچھلی بردبہ فائنل ہار گئے اس دفعہ وہ فائنل جیتیں گے لیکن جب ابو زہبی میں پہنچے تو ٹاپ پوزیشن پر تھے تو بہت زیادہ ریلیکس نظر آئے ان کی پوری ٹیم جس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ یار ہمیں کیونکہ اب پانچ میں سے چار میچز جیتنے ہیں تو چار میچز جیت کر ہم پہنچ جائیں گے لیکن وہ چار کے چار جو ہیں وہ ہار گئے میچ ان کو ایک جیت کی ضرورت تھی تو وہ اگلے مرلے کے لیے پہنچ جاتے لیکن انہوں نے وہ اپنے سارے چانسز گواہ بیٹھے اور بہت پھر بھی ریلیکس ہو کے کھیلتے رہے کہ وہ پہنچ جائیں گے میرے خیال میں جو انہوں نے تمام ٹیموں کو ایک تو بہت زیادہ ایزی لیا اور بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے وہ کہ وہ آرام سے پہنچ جائیں گے یہ چیز ان کو لے ڈوبی آگے اب ان کو بالکل اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے کیوں ان کے ٹیم جو ہے وہ اتنی ر ریلیکس ہو گئی تھی پلس لاہور کلندس دیجیے گا زیشان زرہ دیکھیں اوورال تو یہی ہے کہ تمام ٹیمیں ٹھیک تھی صرف کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ پرابلم چل رہی ہے کہ وہ شروع میں ہی جو ہے وہ باہر ہو گئے ہیں ان کے کیپٹن کے ساتھ پرابلم بہت زیادہ تھا کہ جس طرح سے وہ گراؤن میں نراز ہوتے نظر آ رہے تھے ان کے ٹیم کمبینیشن بھی ٹھیک نہیں تھا آزم خان کو کبھی نیچے لے جاتے تھے کبھی اوپر لے جاتے تھے ایک کمبینیشن جب ٹیم کا بن جاتا ہے تو وہ پلیئر وہاں پر سیٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کوئٹا گلیڈیٹرز کو اب اپنے ہر پلیئر کو ایک نمبر اور اس کا رول بتا دینا چاہیے کہ اگلی ایڈیشن میں آپ نے یہاں پر کھیلنا ہے یہاں پر آپ نے پرفارمنس دینی ہے تب جا کے ان کے ٹیم کو کانفیڈنس آئے گا اور شاید اگلی دفعہ کوئٹا گلیڈیٹرز جو ہے وہ باؤنس بیک کرے اور پلی آف میں پہنچے جی بہت شاندار ب بہت شاندار آپ شکریہ کر رہی ہیں میں شاندار کہہ کے شکریہ دا کروں گا بہت شاندار انیلیسز دیا زشان آپ نے بہت شکریہ آپ کا یہ پورا پی ایس ایل جو ہے وہ کس طرح سے کھیلا گیا کیا آگے پی ایس ایل سیون انشاءاللہ جب ہوگا تو اس میں کیا کیا امید ہم رکھ سکتے ہیں زشان کیوم انیلیسز دے رہے تھے ہمیں